ساکیب بھئی دیکھو ایک بہترین پلیئر ہے وہ اس نے ہمیشہ ہر جگہ پہ پرفارم کیا ہوا ہے اور ہر فارمیٹ میں اس نے پرفارم کیا ہوا ہے تو اس طرح ایک لیجنڈ کے ساتھ کیلنا وکٹ پہ آپ کو توڑے موٹیویشن ملتی ہے کیونکہ شکیب واحد ایک ایسا پلیئر ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو یہی کہتا ہے کہ اپنے سٹرنٹ پہ جاؤ جو آپ کی سٹرنٹ ہے وہ اپنے سٹرنٹ پہ کیلو کیونکہ جس ٹیم میں مارنے جا رہا تھا اس سے میں نے مشورہ کیا کہ میں مارنے جا رہا ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ یار بالکل جو آپ کو اچھا لگے وہی کرنا یہ نہ دیکھنا کہ پیچھے کون ہے یا کوئی نہیں ہے اپنا جو آپ کو اچھا لگے وہی کرنا تو الحمدللہ شکیب بھئی ون اپ ڈا بیسٹ پلیئر بھی ہے ون اپ ڈا بیسٹ انسان بھی ہے شکیب ویسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت زبردست کمتان ہے میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کہلا ہو ابھی ریسن ڈیز کے ساتھ ٹی ٹین میں بھی کہلا ہو میں اس کے کپتانی میں تو جتنا وہ پلیئرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں میرے خیال میں بہت کم ایسے کپتان ہوتے ہیں کہ پلیئر کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جونئر پلیئر بھی ہے وہ مطلب غلطی تو ہوتی رہ دیا ہے کرکٹ میں غلطی نہ کرو تو وہ تو انسانی نہیں ہے مگر ان کو وہ اتنا سپورٹ کرتا ہے انتنا سپورٹ کرتے ہیں ان کو کہہ رہے کہ جو آپ لوگ کی مرضی وہی کرو مجھے فیلڈنگ بتاؤ کہاں پہ آپ کو فیلڈنگ کڑا کرو جو آپ لوگوں نے کرنے وہی کرنے تو ایسے کپتان میرے خیال میں بہت کم ملتے ہیں لازمی بات ہے ایسے پلیئر ایسے پروفیشنل پلیئر ایک ڈریم ہوتا ہے کہ میں ہنڈرڈ کروں ہر فارمیٹ میں تو یہی بھی یہی شکیب بھئی سے یہی ویکٹ پہ بات ہو رہی تھی کہ یار میرا بڑا ڈریم ہے کہ میں ہنڈرڈ کروں تو یہی تھا وہ بھی مطلب سپورٹ کر رہا تھا کہ آپ جاؤ جس طرح آپ کلنا چاہتے اسی طرح کلو تو اللہ پاک نے عزت دی ہے بلکل سپنر کو میں نے تھوڑا ٹارگٹ کیا ہوا تھا جس ٹیم ان کا آف سپنر آیا تو یہی میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ اس ور میں زیادہ سے زیادہ رنز بناوں کیونکہ ایک آدھا آور اور ٹی ٹونٹی میں ایسا آپ کو ملے جس میں آپ فائدہ اٹھا سکیں تو پھر آپ زیادہ مطلب زیادہ رنز کرنے کی ایک سچویشن میں آ جاتے تو یہی تھا کہ جہاں بھی کوئی ایک آدھا آور میرے وہاں سے ہمیں مومنٹم ملا اس آور سے تو ای لائک سپن بولنگ بلکل ان کے ہنڈرڈ میں نے دیکھے تو میرے بھی دل کر رہا تھا کہ میں ہنڈرڈ کروں تو یہ میں رہا تھا ایک ڈریم تھا کیونکہ میرے ہر فارمیٹ میں الحمدللہ ہنڈرڈ ہے مگر اس ٹی ٹونٹی میں میرا ہنڈرڈ نہیں تھا تو یہی تھا کہ اپنا نیچرل کہلنے جہاں بھی جاؤ بس وہی تھا کہ اپنے نیچرل پہ آیا اپنے آپ کو سٹ کیا اپنے آپ کو ٹائم دیا اس کے بعد الحمدللہ تھوڑا ایزی لگ رہا تھا دیکھو ہر کسی کا اپنا ایک سٹرنٹ ہوتا ہے میرا سٹرنٹ یہی ہے کہ میں آکھیں نکڑ پہ اور اسی سینئر پلئر رسپونسیبیلٹی بھی ہوتی ہے کہ لاس تک آپ ٹیم کو لے کے جانا ہے اور پھر فینش کرنا ہے تو وہی کیا آیا آپ نے آپ کو تھوڑا سٹل کیا سچویشن کو ریڈ کیا اور اس کے بعد جو ایک آدھا ون ملا تو الحمدللہ اس میں رنز ہو گئے اور دوسری بات کہ جب میں نے پچاس کیا تو اس کے بعد میں نے شکیب بھئی کو یہ کہا ہے کہ یار میں ہنڈڈ کے پیچھے جاؤں گا تو وہ سپورٹ کر رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو چانس دوں گا ہنڈڈ کے پیچھے جاؤں یہی بلکل بلکل یہی تھا اس سے یہی میرا چل رہا تھا کہ میں ہنڈڈ کے پیچھے جا رہا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے جتنا آپ جس طرح آپ کی سٹرنٹ ہے اسی طرح آپ نے سٹرنٹ پہ جاؤں کیونکہ میں سپورٹ کر رہا ہوں جہاں پہ آپ کو وہ مجھے سنگل میں آپ کو دے دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہنڈڈ کے پیچھے جاؤں تو وہی ہو الحمدللہ